ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم سٹارٹ کریں گے ایکسلریشن اس سے پیچھے ہم نے ویلاؤسٹی اور ڈسپلیسمنٹ کو پڑھ لیا ہے تو ایکسلریشن جو ہے سمپلی ریٹ آف چینج آف ویلاؤسٹی اس کالل ایکسلریشن ایکسلریشن ریٹ آف چینج آف ویلاؤسٹی کو ہم بولتے ہیں اب بظاہر یہ بڑا سمپل نظر آنے والا جو ایکسلریشن ہے یہ بہت ہی ٹریکی کونسپٹ ہے اس کو ہم آگے چل کے دیکھیں گے یہ ٹریکی کیوں ہے ابھی ہم بیسیکلی اس کی دیفنیشن کو دیکھ رہے ہیں تو ایکسلریشن جو ہے وہ چینج ان ویلاؤسٹی ہے اور اس چینج ان ویلاؤسٹی کے اوور نیچے اس کے ٹائم ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ چینج ان ویلاؤسٹی ویلاؤسٹی میں چینج آئے گا لیکن with respect to time آئے گا تو ویلاؤسٹی میں چینج کیا ہوتا ہے فائنل ویلاؤسٹی منس انیشل ویلاؤسٹی divided by time تو یہ دیکھیں چینج ان ویلاؤسٹی یہ کیا ہے ڈیل یا ڈیلٹا اس کو ہم بولتے ہیں ڈیل وی یا ڈیلٹا وی یعنی کہ چینج ان ویلاؤسٹی with respect to time اب ویلاؤسٹی میں چینج آ رہا ہے یعنی کہ کوئی object موو کر رہا ہے اور وہ موو کرتے ہوئے اس کی ویلاؤسٹی چینج ہو رہی ہے اب وہ ویلاؤسٹی چینج ہونے میں کتنا ٹائم لے رہی ہے اس کو سمجھنا تھوڑا سا ٹرکی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا اگزامپل لیتے ہیں ہمارے پاس دو پوائنٹس ہیں پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی اور ان دو پوائنٹ کے ترمیان جو distance ہے وہ ہم suppose کر لیتے ہیں یا distance یا displacement جو ہے وہ ڈی ہے چلیں ہم distance کہہ لیتے ہیں اس کو اب ایک object ہے اس نے اپنا motion اے سے start کیا ہے اور اس نے بی تک جانا ہے اے سے بی تک جانے میں اس نے 5 seconds لیئے اور اے سے جب اس نے اپنا motion start کیا تھا اس کی velocity 0 meter per second تھی اور یہاں تک جاتے جاتے اس کی velocity جو ہے وہ 10 meter per second ہو گئی ہے اب اسی طرح سے ایک دوسرا object ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے بلکل انہی دو پوائنٹس کے درمیان اس نے بھی move کرنا ہے ٹھیک ہے اس کی velocity بھی start میں 0 meter per second ہی تھی اور بی تک پہنچتے پہنچتے velocity 10 meter per second ہی ہو گئی اب یہاں پر ایک بات تو بہت کلیر ہے کہ velocity میں change کتنا ہے 0 سے 10 velocity میں change آیا ہے 10 meter per second دونوں objects نے a سے b تک move کیا ہے دونوں object نے same distance travel کیا ہے دونوں object کی جو velocity میں change آیا ہے وہ same آیا ہے لیکن ہم نے کہا تا start میں کہ یہ جو velocity میں change ہے اس کو ہم نے study کرنا ہے اس change کو ہم نے measure کرنا ہے with time اب ہوگا کیا دونوں میں difference کیا ہے پھر ٹھیک ہے اب یہ جو first object ہے جو a سے b تک move کرتے ہوئے پانچ سیکنڈ لے رہا ہے اس طرح سے جو second object ہے وہ a سے b تک move کرتے ہوئے جسٹ one سیکنڈ لے رہا ہے ٹھیک ہے تو دونوں کی velocity میں change بھی same ہے دونوں same distance travel کر رہے ہیں لیکن دونوں میں سے quick کون ہے اور slow کون ہے جو جس کی velocity 0 سے 10 ہونے میں ایک سیکنڈ لے رہی ہے اس کی velocity quickly change ہو رہی ہے quickly in time اور جس کی velocity 0 سے 10 ہونے میں 5 سیکنڈ لے رہی ہے وہ slow change ہو رہی ہے velocity in time تو ایک object کی velocity time میں quickly change ہو رہی ہے اور دوسرے object کی velocity time میں slowly change ہو رہی ہے تو یہ جو quick change ہے اس میں زیادہ acceleration ہوگا اور جو slow change ہے اس میں کم acceleration ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ acceleration تب ہوگا جب velocity میں change آ رہا ہو اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وہ change کتنا quick آ رہا ہے کتنا quickly وہ change آ رہا ہے کتنا slowly وہ change آ رہا ہے اس حساب سے اس کا acceleration ہوگا لیکن acceleration دونوں صورتوں میں ہوگا کیونکہ velocity چینج ہو رہی ہے اچھا دی اس کے بعد acceleration کی ہمارے پاس types ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس positive acceleration ہے positive acceleration ایسا acceleration جس میں ہمارے object کی velocity increase ہو رہی ہو ٹھیک ہے that is called positive acceleration یہ نہیں کہ آپ یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو acceleration ہے positive ہے کیونکہ شروع میں ہماری جو velocity تھی وہ zero تھی اور جب point b پہ پہنچا آپ کا object تو اس کی velocity 10 میٹر پر سیکنڈ ہو گئی تو zero سے 10 mean velocity increase ہو رہی ہے تو یہ جو acceleration ہوگا چونکہ یہ change positive ہے تو یہ acceleration بھی positive ہوگا دوسرا ہمارے پاس جو acceleration ہے وہ ہے negative acceleration یہ جو negative acceleration ہے یہ تب ہوگا جب velocity decrease ہو رہی ہو ٹھیک ہے ہم یہاں پر سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا object move کرتا جا رہا ہے اور b سے وہ ایک اور point پہ جلا جاتا ہے جی سی پہ جب وہ a سے b تک آیا تو اس کی velocity zero سے 10 ہوئی اور جب وہ b سے c پہ گیا تو c پہ جا کے اس کی velocity 5 میٹر پر سیکنڈ ہو گئی تو اب velocity b سے c تک جاتے ہوئے کیا ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے acceleration ضرور ہے لیکن یہ acceleration negative ہے negative سے مراد اس کی velocity کم ہو رہی ہے ہمارا object جو ہے وہ slow ہو رہا ہے تو یہ basic جو اس کے دو types positive negative اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کی further types اس میں ہمارے پاس آ گیا جی uniform acceleration یونی فارم acceleration یا constant acceleration اب یونی فارم acceleration کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر ایک example لے لیتے ہیں جی ہمارے پاس ایک object ہے اور اس نے ایک point ہے a وہاں سے ایک دوسرا point ہے d اس نے وہاں تک جانا ہے اور اس distance کو وہ کچھ intervals میں جو ہے وہ travel کرتا ہے پہلے وہ a سے b تک جاتا ہے پھر وہ b سے c تک جاتا ہے اور پھر وہ c سے d تک جاتا ہے اب یہ جو intervals ہم نے بنائے ہیں a سے b b سے c c سے d ان intervals میں جو اس کو time لگتا ہے وہ same ہے مثلا اس کو a سے b تک جانے میں بھی ایک second لگا یہاں بھی ایک second ہے اور یہاں بھی ایک second ہے اب سپوز کر لیں کہ جب وہ point a پہ تھا ہمارا object اس کی velocity تھی zero meter per second جب اس نے move کیا a سے b تک تو b پہ پہ پہنچتے پہنچتے اس کی velocity ہو گئی ten meter per second b سے جب وہ c پہ پہنچا تو اس کی velocity ہو گئی twenty meter per second اور جب وہ d پہ پہنچا تو اس کی velocity ہو گئی thirty meter per second اب آپ دیکھیں جب آپ نے start کیا ہے تو آپ کی velocity کیا ہے zero ہے جب آپ d پہ پہنچیں تو آپ کی velocity کیا ہے thirty ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ a سے b تک جاتے ہوئے آپ کی velocity میں کتنا change آئے ten meter per second تو acceleration کتنا ہے ten اسی طرح سے b سے c تک جاتے ہوئے آپ کی velocity ten سے twenty ہوئی ہے لیکن ہم نے دیکھنا ہے change کو اب یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں velocity اور acceleration are entirely different concepts velocity اور acceleration بالکل ایک جیسے نہیں ہیں بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں entirely different ہیں ٹھیک ہے اب جب b سے c پر گئے آپ تو velocity آپ کی ten سے twenty ہوئی لیکن آپ نے دیکھ رہا ہے کہ change کتنا آیا ten کا change آیا same change پھر آپ کی object نے move کیا c سے d تک آپ کی velocity ہو گئی twenty سے thirty لیکن change کتنا آیا twenty سے thirty میں کتنا change ہے ten کا change ہے ہم نے دیکھنا ہے change اب یہ دیکھیں ہر interval میں جو change آ رہا ہے velocity میں وہ change ten meter per second اور یہ change ہی acceleration ہے اب اب یہاں دیکھیں پہلے interval میں change ten ہے یہاں بھی change ten ہے یہاں بھی change ten ہے ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ velocity کی value کیا ہے velocity کا magnitude کیا ہے ہمیں بالکل اس سے غرض نہیں ہم نے یہ دیکھنا کہ velocity میں change کتنا آیا ہے اور کتنے time میں آیا ہے تو اب یہ دیکھیں ہر interval میں time same ہے اور اس time میں جو velocity میں change آ رہا ہے وہ change بھی same ہے تو اس acceleration کو ہم کیا کہیں گے uniform acceleration اچھا اب یہی سے ہم non-uniform یا variable acceleration کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو non-uniform acceleration کیا ہوگا کہ ان intervals میں جو velocity میں change ہے اگر وہ change ایک سا نہ ہو ایک جیسا change نہ ہو تو وہ ہمارا acceleration non-uniform ہوگا یا اس کو ہم variable acceleration کہیں گے اس کے بعد ہم دیکھنا چاہیں گے average acceleration اور instantaneous acceleration average acceleration عام طور پہ جب ہم acceleration کی بات کر رہے ہوتے ہیں جس طرح میں نے پیچھے lecture میں دیکھا تھا کہ جب ہم velocity کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو actually ہم بات کر رہے ہوتے ہیں average velocity کی ٹھیک ہے کیونکہ velocity جو کی جو value ہے وہ کم زیادہ ہوتی رہتی ہے تو at the end جب بھی ہم calculations کریں گے تو ہم actually بات کر رہے ہوں گے average velocity کی تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے جب ہم acceleration کو ہم discuss کر رہے ہوں گے یا ہم کچھ calculations کر رہے ہوں گے جن میں acceleration involve ہوگا تو ہم جو acceleration کے ساتھ deal کر رہے ہوں گے actually وہ ہمارا average acceleration ہوگا تو average acceleration کیا ہوتا بڑا simple concept ہے اس کا total change in velocity ٹھیک ہے total change in velocity divided by total time taken by the object اس کی example ہمارے سامنے یہ مجود ہے یہ دیکھیں ہمارا object a سے d تک گیا ہے اس کی velocity میں total کتنا change آیا total کتنا change آیا یہ دیکھیں zero سے start کی اور کہاں تک گیا 30 تک total change کتنا آیا 30 divided by total time total time کتنا ہے جی ایک second دو second 3 second تو 3 second ہو گئے تو آنسر کیا آگیا جی 10 meter per second square ٹھیک ہے تو شروع میں ہم بتانا بھول گئے تھے acceleration کا جو unit ہے وہ meter per second square ہے اور جس طرح میں بار بار اس کے اوپر arrow لگا رہا ہوں تو آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ acceleration ایک ویکٹر quantity ہے چونکہ یہ velocity سے drive ہو رہا ہے تو velocity ایک ویکٹر quantity ہے تو acceleration بھی ایک ویکٹر quantity ہے تو یہ دیکھیں جی uniform sorry average acceleration کیا آپ کو سمجھ آگئی ہوگئی یہاں سے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس instantaneous acceleration instantaneous acceleration instantaneous acceleration کا concept بلکل ویسا ہی ہے جیسا velocity کا ہے the acceleration of any object at specific instant of time کسی بھی specific instant of time پہ جو acceleration ہوگا کسی object کا اسے ہم کہیں instantaneous acceleration یا اس کی definition بھی ہو سکتی ہے کہ دو points کے درمیان جو velocity میں change ہے جو minimum change ہے اس کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دو points ہیں ایک point a ہے اور ایک point b ہے اگر ہم approximately zero ہو جائے تو اتنے سے distance میں جو velocity میں change آئے گا وہ بہت ہی small change ہوگا ٹھیک ہے تو ایسے small change کے جیسے ہم نے بات کی time instant of time وہ time ہوتا ہے جو بہت ہی کم ہوتا ہے اتنا کم ہوتا ہے کہ zero نہیں ہوتا لیکن zero کے قریب قریب ہوتا ہے اس لیے ہم جب instantaneous values لکھتے ہیں چاہے velocity ہے acceleration ہے تو اس کے ساتھ time کے ساتھ limit لگانی پڑتی ہے تو ہمارا instantaneous acceleration دوبارہ میں اینڈ پہ آپ سے کہوں گا کہ velocity اور acceleration یہ دونوں entirely different concept ہیں یہ بعض کات آپ confused بھی کر سکتے ہیں ایک example میں آپ کو دیتا ہوں ایک گاڑی ہے جو ہمارے سامنے سے گزر رہی ہے جس instant پہ جس given time پہ ہم نے اس گاڑی جا رہی ہے اور اس کی جو velocity ہے جو given time پہ ہم نے جس time اس time اس time اس given time میں جو اس کی velocity ہے وہ 50 object ہے اس کی velocity 0 سے 60 ہونے میں کتنا time لگ ہے اور اس کی velocity جو ہے یہ 50 ہونے میں اس کو کتنا time لگ ہے تو جس کو کم time لگا ہوگا اس کا acceleration زیادہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کم time لگا 0 سے 50 پہ آنے میں تو اس کا acceleration پہ زیادہ ہو جائے گا ابھی بھی رہ گیا ہے کوئی ایسی بات کوئی ایسا question جو ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آیا یا acceleration والے topic میں کہیں بھر بھی کوئی ہے تو آپ کمنٹ میں اپنا question ضرور put کریں ہم کوشش کریں گے آپ شکریہ جی thank you